پیارے دوستو ایک بڑی لمبی گیپ کے بات سینٹ ٹاکس میں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کچھ دلچسپ بڑی ہی پریمیم یا نیش آئلز کا ہی ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کا ریویو کریں گے تو ایکچولی کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک فرنڈ نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کے لیے کچھ دماغے دار بلینڈز بنا دیے جائیں تو اسی سلسلے میں کافی ٹائم سے ایک کونسٹنٹ ایفرٹ کے بعد بڑی ہی ڈیلیبریشنز کے بعد میں نے کچھ بلینڈز بنائے اور یقین مانے جنہوں نے بھی اسے سنف کیا بہت ہی اپریشیٹ کیا بہت ہی پریز کیا تو امیجیٹلی میرے دماغ میں سٹرائک ہوا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں شیئر کی جائیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ریویو تین پرفیوم آئلز ہیں تو دوستو یہ ایک وڈن باکس آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی ایلیگنٹ سا وڈن باکس ہے جن میں یہ تینوں پرفیومز ہیں تو ان پرفیومز کو ہم پہلے کھول کے دیکھتے ہیں ایک بڑا ہی پیارا سا براؤن قدر کا وڈن باکس ہے گفٹنگ کے لیے بہت ہی ایک آسم چیز ہے ایک بڑا ہی ایلیگنٹ سا باکس ہے اور ہمارے پاس اس میں 3 ایمیل کی تین الگ الگ پرفیوم آئلز ہیں جنہیں میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو پہلا ہمارا آئل ہوگا ری وردے تو دوستو ری وردے مینز گرین کنگ تو گرین کنگ نام سے ہی آپ کو most of you must have been knowing کہ جو گرین اس میں جو انگریڈینٹ ہے یہ ویٹیور ہے تو دوستو یہ ایک بڑا ہی سوفیسٹیکیٹڈ سا ویٹیور آئل ہے اس سے پہلے میں نے اس طرح کا ویٹیور سنف نہیں کیا ہے تو بڑی ہی کانسٹنٹ ایفرٹ بڑا ہی سرچ کر کے یا باقی باقی چیزیں ٹرائلز کر کے ہیٹن ٹرائلز کر کے تو میں نے ایک بلینڈ بنایا ہے جس کا نام ری وردے ہے یا گرین کنگ کہے تو دوستو جہاں تک اس کے انگریڈینٹس کی بات آتی ہے اس میں ایک وانیلہ آئل ہے پیور وانیلہ آئل مجسور سنڈل ہے ویٹیور ہے آپ کا روح گلاب یا انڈین روز جیسے کہتے ہیں اس کا ایبسلیوت ہے بلگیرین روز ہے اور اس کو ہلکا سا سائٹرسی ٹچ دیا گیا ہے ایک بڑی ہی پیاری سی بوٹل ہے جو گرین کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ایک بار آپ کو دکھا دوں ہلکا سا ٹچ کریں دوستو اس کو لگاتے ہی ایک سویٹ سی وائپس آپ کو ملتی ہیں سویٹ ایک بڑی ہی سوفٹ کریمی یا ماشمیلو لائک یا یوں کہیں گورمان نوٹس ایڈیبل نوٹس وہ آپ کو ملتے ہیں بہت ہی بہترین ہے تو یہاں پہ ایک خاصیت یہ ہے کہ دوستو یہ جو اس کی سویٹنس ہے ایک دم جب اس کا ٹرانزیشن خس کی اور چلا جاتا ہے تو یہ ایک دم خس کی سویٹنس کے ساتھ فیوز ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو خس جو ہوتا ہے بہت سے لوگ اور ویلم ہو جاتے ہیں اس کی وائلنس یا اس کی جو اردینس ہے اس کی وجہ سے تو یہاں پہ یہ جو وانیلا کی جو سویٹنس ہے یہ داریکلی فیوز ہو جاتی ہے خس کی سویٹنس کے ساتھ تو انیشل سویٹ ماشمیلو یا فلفی نوٹس کے بعد آپ کو وہ جو خس کی جو گرین وائپس ہے بڑی ہی لائیولی وائپس ہے ہربیشیس وائپس ہے اس کی وہ آپ کے ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ ووڈی اور لیدھری نوٹ which is probably coming from سینڈل ووڈ آئل دوستو اس کے ساتھ ساتھ from the beginning till the very end آپ کو اس کے بیکڈروپ میں روح گلاب کی جو ایک سویٹ شاپ پیکیولیر اور پینیٹریٹنگ نوٹ ہوتی ہے وہ بھی مل رہی ہے and on top of that ہلکا سا سائٹریس جو ہے اس میں so this is the perfume this is the perfect perfume oil for him یہ آپ سپرنگ اور سمر میں لگائیں تو ایک الگ ہی بات ہے especially summer یا سپرنگ کے لیے ہی بنایا گیا ہے ایک کیجولی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سپیشل اوکیجنس پہ اس کو لگائیں گے تو definitely it will fetch you a lot of praise تو اس کی جو پروجیکشن ہے دوستو اس کی انٹروجیکشن کی کوئی محتاج نہیں ہے خس کا آپ سب کو پتھائیں it's very loud and اس کی جو lasting ہے it's more than 12 hours on your skin اور clothes پہ obviously it's much more than that جو میں نے یہاں پہ ٹرائی کیا ہے تو دوستو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا ری ودے بہتی ہائی کالیٹی ویٹیور بیسٹ بلینڈ ہے تو دوستو آگے چلتے ہیں جو ہمارا دوسرا پرفیم آئل ہے it's اومو سیکرو اومو سیکرو means sacred man دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈاک ویسکس آئل ہے ڈاک براؤن ویسکس آئل ہے تو اس کو ریویو کرنے سے پہلے اس کا جو کمپلیکسٹی ہے اس کی ڈپٹ جو ہے یا اس کی ڈائیورسٹی ہے اس کو جاننا تھوڑا ضروری ہے تو ان کو جاننے کے لئے پہلے ہم اس کے انگریڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ جو ہمارا اومو سیکرو ہے اس میں it's a سیفرن ایمبر بیسٹ آئل اور اس میں آپ کو مر جو ہے وہ مل رہا ہے سینڈل شماما ٹرکش روز and then you have جیسمن سنبک پچولی اور حلق ایسا دیا گیا ہے تو دوستو ایکچولی جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ سیفرن ریچ اور ایمبر ریچ آئل ہے and اس میں بڑی ہائی کالیٹی کے فلورلز بھی ایڈ کیے گئے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس کا ایک ریویو یہ ایک بہت ہی پیارے دوستو بڑا ہی ایک سوفیسٹیکیٹیٹ سا آئل ہے جس سے کھولتے ہی آپ کی جو ایک وہ جو پائیٹی ہے آپ کی وہ اوبر کے بہر آتی ہے ایک بڑا ہی ملو it's a gentleman's perfume which is fit for any occasion چاہے آپ casually لگائیں یا کسی occasion پر لگائیں especially for meditation اس کے لئے لگائیں so it's an awesome amazing perfume تو دوستو اس کے جو opening notes ہیں اس میں آپ کو sweet ایک sharp اور ایک straight forward rose ایک dry rose ملتا ہے Turkish rose کی جو ایک خاصیت ہے ویسی sweetness وہ آپ کو مل رہی ہے on top of that sweet turkish rose کی it has been beautifully blended or fused with jasmine sambak jasmine sambak کی جو ایک floral note ایک deep note ہے اس کے ساتھ ساتھ لیدری ہے انیمیل سٹک تچ بھی ہے وہ اس rose ترکیش rose کے ساتھ فیوز ہو رہا ہے and on top of that یہ پہ آپ کو ہلکا سا ایک smoky touch مل رہا ہے which is coming from absolute coffee تو ایک بہت ہی اس کی جو opening ہے بہت لا جواب ہے which is quite masculine میں کہوں گا کہ unisex perfume oil ہے لیکن میرز کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہے تو دوستو اس کی جو اگلی transition ہے you can easily feel that richness sweetness warmness اور جو وارمت کہیں گے سیفرن کی وہ آپ کو میر رہی ہے جو ایک سویٹنس ہے یا ایک spiciness ہے ایمبر کی ایک بہت ہی پیکیولیر بہت ہی پینیٹریٹنگ which is میکن سٹیٹمنٹ وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مر ہے which is میکنگ ایٹس میڈل نوٹ یا اس کے جو ہارٹ نوٹ اس کو انسنسی بنا رہا ہے اس کی جو ہی ہے اس کی جو ڈیپٹ ہے اس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اردی نوٹ یا سموکی نوٹ پچولی کا بھی مل رہا ہے اس کی جو درائی ڈاؤن ہے اس میں آپ کو ووڈی لیدری اور سویٹ نوٹ مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچولی کا ایک ایفیکٹ ہے وہ بھی مل رہا ہے تو اوور ایس مینی پرفیوم آئل میں نے بھی ٹرائ کیا اور میرے کئی دوستو نے بھی اس سے ٹرائ کیا ہے سب کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے تو دوستو اس کی ہماری ٹریڈیشنل اتر کا اور فرنچ پرفیوم کا سو وچ ہز بین بلند ات موس پرفیکشن تو دوستو اس کی جو لاسٹنگ ہے ایس ایٹ نائن آئن آئل سکن جو میں نے ٹرائ کیا اور کلوز پہ اور بھی زیادہ اس کی لاسٹنگ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اوموسائکرو کو تو دوستو ہمارا جو لاسٹ کا پرفیوم آئل ہے آج کا ایس اود سیلسٹی تو دوستو یہ ایک اود سیلسٹی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہیونلی اود ایک بڑا ہی صوفیسٹکیٹیڈ نان سکین کی ووڈی لیدری این فروٹی اود جو اپر آسام کا وہ اس میں یوز کیا گیا ہے ایک کنسیڈری بل اماؤنٹ میں جس کو آپ اپریشیٹ کر پائیں گے تو اپارٹ فرم اود آ دس آئل کنٹینز ایمبر تو بیسکلی ایمبر 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 بہتی صوفیسٹکیٹیڈ بڑا ہی سویٹ بڑا ہی پینیٹریٹنگ وارم بہتی بولڈ ایمبر میں کہوں گا جو لگاتے ہی کمرے کے کونے کونے تک پیل جاتا ہے اور لوگ ایزیلی اسے اپریشیٹ کر پاتے ہیں کہ ہاں بھئی اس نے کچھ سویٹ ایمبر ایمبر ٹائپ کا پرفیوم لگایا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ اس میں جو اود ہے وہ بھی کونسٹنٹلی اس کی جو ووڈی لیدھری ایک بلزامک نوٹ ہے فروٹی نوٹ ہے وہ بھی آپ کو کونسٹنٹلی مل رہی ہے اور اس کو اور بیوٹی فائی کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا ایک سپائسی مل آئے گئے ہیں دوستو یہ ہمارا پرفیوم آئل ہے اسے بھی ایک بار دیکھ لیں ڈاک براؤن کلر ویسکس فلوڈ ہے یہ بھی بڑا ہی ڈیپ ہے بڑا کمپلیکس بڑا ریچ تو بہت سے یہاں پہ ہمارے سب کونٹیننٹ میں لوگ ہیں جنہیں اوڈ پرسند نہیں ہیں بکوز آف ایٹس سکینکی نیس بٹ دیس نیس نیس آئیر تو لگاتا ہی آپ کو ایمبر جو ہے اس کی سویٹنیس اس کی وامت اس کی پینیٹریشن وہ فیل ہو رہی ہے اور امیجیٹلی آفتر دیکھ آپ کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک ریلیکزنگ یا سوفٹ بلزامک نوٹس ہے بالمی نوٹس وہ بھی مل رہے ہیں اور دن ایٹ بیکمز ووڈی سپائسی تو اس کا جو دوستو پروجیکشن ہے کمال کا ہے اور اس کی جو لاسٹنگ ہے اس مور دن ٹین اور سکین اور کلوڈز پہ بہت ہی زیادہ تو یہ پرفیوم آئل ہے جو سپیشل اوکیزنز پہ لگایا جائے آئل ویدر پرفیوم آئل تو دیفینیٹلی تینوں پرفیوم جو ہیں بڑی ہائی کالیٹی پریمیم کالیٹی کے نیش پرفیوم آئل ہیں انہیں ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد آپ کے جو کومنٹس ہیں آپ کے جو ریویوز ہیں ان کا مجھے بے سبڑی سے انتظار رہے گا